الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام على ملا نبی عبادہ اما آبادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات کہی اور موقع محل کی مناسبت سے انہوں نے نات کا جو مضمون ہے عنوان ہے اس میں اضافہ بھی کیا تو انہی مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر رفیقِ اللہ کے پاس تشریف لے گئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کہہ لیں وفات کہہ لیں رفیقِ اللہ کے طرف رہلت کہہ لیں مراد ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے وفات پا گئے آپ کے لئے وفات کا مطلب آپ کی شان کے مطابق ہے وہ اس طرح کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے سب نبیوں کے محفوظ ہیں اور جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں وہ ملائکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تو بہرحال اس موقع پر چونکہ حضرات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم ہوئے تھے فرقت رسول کا صدمہ تھا تو انہوں نے بہت سی ناتے کہیں ان میں سے چند ایک جو ہے نا وہ معاقی خدمت میں پیش کرتا ہوں سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ ناتیہ کلام طبقات ابن سعد میں موجود ہے جل نمبر دو اور صفحہ نمبر تین سو باون پر موجود ہے کہتے ہیں اے میری آنکھ رو اور رونے میں تو ملال نہ کر روتی جا تجھ سے آنسو بہنے چاہیے کیونکہ تو دیرار رسول سے محروم ہو گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے صدمہ کا فرقت رسول کے غم کا ان پر یہ اثر تھا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ روتی جا ٹھیک ہے تو رو رہی ہے تو روتی جا کیونکہ تجھ پہ جو صدمہ گزرا ہے وہ ناقابل برداشت ہے تو اللہ کے رسول کے دیدار سے محروم ہو گئی ہے وَحَقُّ الْمُقَائِ وَحَقُّ الْمُقَائِ اور یہ تیرا حق ہے تو معذور ہے یہ تیرا حق ہے کہ تو روئے تو اللہ کے نبی کی جدائی پر آنسو بہائے پھر کہتے ہیں اللہ خیر خندی فی ند البلا امسا یغیب فی الملحدی وہ نبی جو مصیبت آزمائش کے وقت سب سے بڑے سردار ثابت قدم اور بہادر ثابت ہوتے تھے وہ آج قبر مبارک میں مدفون ہو گئے تیری آنکھوں سے اجل ہو گئے تو اے میری آنکھ جب تجھ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجل ہو گئے ہیں تجھے نظر نہیں آ رہے تو ان کے دیدار سے محروم ہو گئی ہے تو پھر اب اگر تجھ سے آنسو بہہ رہے ہیں تو انہیں بہہنے دو فَصَلَّ الْمَلِكُ وَلِيُّ الْعِبَادِ وَرَبُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ أَحْمَدِ کہتے ہیں اللہ تعالی درود بھیجے جو سارے بندوں کا ولی ہے جو والی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے وہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے پھر سید نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اب اس زندگی میں کوئی مزہ نہیں اب اس حیات میں کوئی لطف نہیں کیونکہ جب محب سے محبوب جدا ہو جائے تو پھر محب کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہتا فَلَيْتَ الْحَيَاتُ لِفَقْدِ الْحَبِيبِ فَكَيْفَ الْحَيَاتُ لِفَقْدِ الْحَبِيبِ وَزَيْنِ الْمَعَاشِرِ فِي الْمَشْحَدِي اب جب محبوب محب سے جدا ہو گیا ہے تو لہذا محب کی زندگی میں اب کوئی مزہ نہیں ہے فَلَيْتَ الْمَمَاتَ لَنَا كُلِّنَا وَكُنَّا جَمِعًا مَال مُحْتَدِي کاش کہ ہم سارے کے سارے آج فوت ہو جائیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹے ہو جائیں تو یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرقت رسول پر نات کہی اللہ کے نبی کو ساری کائنات کا سردار قرار دیا اللہ کے نبی کو ہدایت یافتہ قرار دیا اللہ کے نبی کی یہ شان بیان کی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرقت رسول کے موقع پر اللہ کے نبی کی نات کہی